یہ جی ہماری چامپو کا آرڈر لگ رہا ہے یہاں پہ فرائی کریں گے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے میں اور زشان موجود ہیں آج ملتان کے گھنٹا گھر میں گھنٹا گھر میں یہاں پہ بہت سارے گھنٹے بجیں گے آج گھومیں گے پھریں گے چامپو کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور آپ کو گھنٹا گھر کی سیار کروائیں اچھا گھنٹا گھر کے دائیں اور بائیں بہت ساری سڑکیں نکلتی ہیں یہ جو ہے ان کی ہینکوں کی اور باقی ساری دکانوں کی مارکیٹ ہے پرانہ ٹریڈیشنل طریقہ چیزیں کیری کرنے کا سامنے یہ مشہور زمانہ گھنٹا گھر چوک یہ سامنے شاہ رکن عالم کا مزار ہے اس میں رپیر کا کام لگا ہو اچھا گھنٹا گھر چوک کے پاس جو سب سے ان کا مشہور زمانہ ہے وہ ہے صدیق چامپ والا تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پر وہاں پر جائیں گے اور چامپس کارڈر دیں گے صدیق چامپ کی لوکیشن یہ سامنے گھنٹا گھر چوک ہے اس کے بالکل سامنے جامعہ مسجد اہل حدیث ہے اور اس کے بالکل سامنے ان کی دکان ہیں اچھا فرائی کرنے کے لئے ٹریڈیشنل طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں لکڑیوں کے اوپر یہ ساری چامپیں بنتی ہیں اور فرائے ہوتی ہیں دکان وہ شام کو کھلتی ہے تقریباً چار بجے کے قریب اور اس کے بعد صبح تین چار بجے تک یہ کام جاری رہتا ہے یہ ہماری چامپوں کا آرڈر لگ رہے ہیں یہ چامپوں کی بوٹیاں سیلیکٹ ہوئی ہیں دو زیادی آج سادہ ہے اس لئے چامپیں زیادہ آرڈر کرنی پڑی ہیں یہ تقریباً تین سے پانچ منٹ یہاں فرائے ہوگا اس کے بعد اس کو نکالیں گے انکل اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں اس کے اوپر گرل کے اوپر جی اس سے گرل کیا جائے گا تو جو پھر چامپ بنے گی نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا کیا ذائقہ ہوگا آج موسم بڑا پیار ہے گرمی نہیں ہے اس لیول کی جیسے نوملی ملتان میں ہوتی ہے تو باہر کھڑے ہو کر بھی نا انجوئی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو چامپیں چکن پیس کباب ہر طرح کی ورائیٹی ملے گی جو آپ کا دل کرتا ہے آئیں اور کھائیں واہ جی واہ یہ سیخ کباب پڑے ہوئے ہیں چامپیں جی ہماری تیار ہوگی ہے اب بھی آئیں گی یہ کھانے کی میز کے اوپر تو پھر آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا تھا بھائی جان اب چامپوں کا انتظار ہو رہا ہے میرے ساتھ بیٹھیں زشان زہدی اور یہ سر غزنفر ہمارے ہر دل عزیز سینے و پسر بھی ہمارے سنا ہماری چامپیں بن کے آگئیں چکن پیس بھی آگیا بس بھائی گرم گرم روٹیاں نہیں ہیں یہ جی کچھ ایسی حالات ہیں بہت گرم ہے بھائی بہت گرم یہ چامپیں ہماری زبردست یہ جی چامپ کے ساتھ سپیشل چٹمی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست بہت مزید اور بہت جیسی چامپ ہے ہماری چٹنیز آؤٹ کلاس ہے یہ ہائیلی رکمنڈڈ ہے آپ جب بھی ملتان آئے یہ چامپس مست رائی کریں اب یہ حجی چکن سیم اسی طریقے سے بنایا تھا انہوں نے چکن بھی زبردست ہے مگر جو مٹن چامپس ہیں نا ان کا مقابلہ نہیں ہے بہت ہی مزید کا کھانا تھا بہت ہی ٹیسٹی اور سینے چھوڑ گئے لیکن بہت مزید آیا اور آخر میں سیبن اپ اس کے بعد جائیں گے کئی سے میٹھا ڈون کے کھائیں گے پھر چائی پییں گے اور پھر ہم جائیں گے واپس اچھا جی چامپس کھانے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں میٹھا ڈوننے کے لیے جی زہدی بھائی بہت مزایا بھائی بہت مزایا اچھا انجوئی کیا آپ نے جی بہت جوشی قسم کی تھی چامپے نا اب ہم جا رہے ہیں جی میٹھا ڈوننے کے لیے اور پھر دیکھتے ہیں میٹھے میں کیا کھایا جائے آج بہت زوری ہے میٹھا اب ہماری جی اگلی منزل ہے فوارہ چوک وہاں پہ سنایا ہے میٹھے کی بہت اچھے اچھی دکانیں تو ہم جا رہے ہیں فوارہ چوک رستے میں دائیں اور بائیں جانے بہت ساری خوسوں کی ملتانی خوسوں کی مارکیٹ سے یہاں پہ بہت اچھی اچھے خوسے ریزنیبل پرائسز پہ ملتے ہیں تو کبھی آپ کا اگر موڈ ہو شاپنگ کا تو فوارہ چوک کی طرف یہ جو سڑک جاتی ہے اس کے اوپر بہت ساری دکانیں موجود ہیں تو ہم دوستو پہنچ چکے ہیں احمد بیکرز پہ میٹھا کھانے کے لئے یہ بیک سائیڈ پہ ربنی فالودہ یہ اس کے اندر پڑا ہوئے اور یہ ابھی بھائی جان ہم نے دیں گے تو پھر کھا کے آپ کو بتاتے ہیں کی کیسے ٹیسٹ ماشاءاللہ جی ربنی فالودہ بن کے آگیا ہے رچ آف کریم اور آئس کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں زبردست نہ بہت زیادہ میٹھا ہے نہ پھیکا مناسب لیول کا میٹھا ہے میٹھے کے بعد باری ہے اب فائنلی زہدی نے ڈسکور کیا ہے بند بٹر اور اس کے بعد دیسی چائے جی زہدی بھائی مزا آیا اب چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چائے ڈھوننے کے لئے چائے اور اس کے ساتھ برگر ہوگا بند ہوگا اس کے اندر ملائی اور چینی ہوگی واہ جی واہ بس زہدی کے ساتھ رہنا تو بس وزن کم نہ ہوا چلے بھائی اصلا جی فالودے کے بعد بہت زیادہ ہیوی ہوگیا تھا تو باہر کا پروگرام نے کر دیا کینسل روم میں ہی چائے پی رہے ہیں امیر ہے کہ آج کا ولاغ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو لائب اور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ